بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سمیر ہے میں نہ تو مرد ہوں نہ عورت لوگ مجھے ٹرانس جنڈر کہتے ہیں خواجہ سرا میرے ابا تو تب فوت ہو گئے جب میں دس سال کا تھا میرا جسم تو لڑکوں سا تھا لیکن میرا مان لڑکیوں سا مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سورنا اچھا لگتا تھا مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا میری امی سکول ڈیچر تھی جب ان کو پتا چلا میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی خواجہ سرا وہ بہت پریشان ہوئی لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی میں لپسٹیک لگایا کرتا تھا مجھے سر پہ دپٹا اڑنا اچھا لگتا تھا پھر آہستہ آہستہ پورے محلے کو پتا چل گیا میں ایک خواجہ سرا ہوں امی مجھے پڑھانا چاہتی تھی امی مجھے بہت پیار سے سمجھایا کرتی تھی بیٹا یہ لوگ معاشرہ بہت غلط ہے تو اچھا انسان بن کر جیو لوگوں کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا میں ہمیشہ سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا ایک بڑا افسر میں دل لگا کر پڑھائی کرتا میری دو بہنیں تھی میں اکیلا ہی بھائی تھا یوں کہلے نہ بھائی نہ بہن سکول میں میرا مزاق بنایا جاتا میں کیا کرتا میرا لہجہ لڑکیوں سا تھا میں بہت روتا تھا لیکن امی میرا سہارت تھی وہ مجھے سمجھایا کرتی تھی بیٹا ایسے بہت سے مقام آئیں گے زندگی میں تم کو کبھی ہارنا نہیں ہے میں سکول سے کالج چلا گیا وہاں میرے لیے اور بھی مشکلات بڑھ گئیں اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے کالج کے لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے میں برداشت کرتا رہا عذیت کے دن یونیورسٹی چلا گیا میں سوفٹ ویئر انجینئر بن گیا بہت خوش تھا میں لوگوں کو زندگی سکھانا چاہتا تھا میں لوگوں کو محبت کرنا سکھانا چاہتا تھا میں رشتوں کو نبھانے کی بات کرنا چاہتا تھا میں جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا میں دین بھی سکھا میں چاہتا تھا اپنے ملک کے لئے کچھ کر جاؤں جب پڑھائی مکمل ہو گئی پھر بھی جاب کی تلاش کرنے لگا میں نے سب سے پہلے پولیس میں اپلائی کیا لیکن افسوس مجھے قبول نہ کیا گیا مجھے خواجہ سرا کہہ کر نکال دیا گیا میں نے بہت سے اداروں میں کوشش کی لیکن مجھے سب عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے لوگ اپنی مرضی سے میرا نام بلاتے میں خاموش ہو جاتا امی کی سکول سے سروس پوری ہوئی جو پینشن ملی دونوں بہنوں کی شادی کر دی میں اتنا پڑھ کر بھی خوار ہو رہا تھا کیونکہ لوگ مجھے صرف ایک ناچنے والا خواجہ سرا سمجھتے تھے میں نے محلے کے بچوں کو اٹریشن پڑھانا چاہیے لیکن کوئی بھی اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھانے کے لیے تیار نہ تھا میں کیا کرتا میرا قصور کیا تھا یہ سب تو اللہ پاک نے بنایا ہے نا میں کہاں غلط تھا امی بیمار رہنے لگی میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا میں تن سے خواجہ سرا تھا مند سے ایک اچھا انسان میں ہر جگڑا کرنے والے کو سمجھاتا پیار کا درس دیتا شاید لوگ میری باتوں کو مزاق سمجھتے میں لوگوں کو بتاتا اپنا ضمیر بریانی کی پلیٹ میں نہ بیچ دیا کرو ایک بائشعور قوم بنو لیکن میری بات بیمانی ہوتی پھر ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا میری آنکھوں میں آنسو نہیں خون ہے میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آ رہا تھا مجھے اغوا کر لیا گیا وہ لڑکے میرے گاؤں کے تھے ساتھ کوئی اجنبی لڑکے بھی تھے مجھے گن دکھا کر ڈرائیا گیا پھر مجھے کہنے لگے چل ڈانس کر میں سوفٹ ویر انجینئر پڑھا لکھا ان سے کہنے لگا پلیز میں ایسا نہیں ہوں مجھے چھوڑ دو ایک آگے بڑھا مجھے تھپڑ مار دیا گالی دے کر بولا ناچ پرنا بہت پورا حال کروں گا میں چیختہ چلاتا رہا آخر میں اس معاشرے کا نشانہ بن گیا مجھے میرے گھر کے سامنے پھینگ گئے میں رو رہا تھا گھر آیا امی کو آواز دی لیکن کب جانتا تھا ایک اور قیامت میری منتظر ہے امی کے پاس پہنچا امی سو رہی تھی جب امی کو بار بار آواز دی امی نے آنکھ نہ کھولی میرا دل گھبرانے لگا پھر جب میری چیخیں بھی امی نہ سن سکی مجھ پر کہر گزرا امی دنیا سے چل بسی ہیں میں کس کو بتاتا مجھ پہ درد کا پہاڑ گھرایا گیا میں رونے لگا محلے والے بھی آگئے بہنوں کو بھی بلوا لیا میرا ایک سہارا تھا وہ بھی نہ آ رہا امی کو دفنایا بہنیں کچھ دن رہی اپنے اپنے گھر چلی گئی میں تنہا رہ گیا ایک سکول میں ٹیچنگ کرنے لگا لیکن ابھی مشکلات ختم کہاں ہوئی تھی ان لڑکوں نے میری ویڈیو بنا لی تھی وہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی میرا معاشرہ مجھے گندی گالیاں دینے لگا جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا وہ پارسہ تھے ہاں پولیس کے پاس گیا تھا نہ ان کی کمپلین کروانے لیکن مجھے سکول سے نکال دیا گیا یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے بھی نکال دیا گیا نہ گھر نہ پیسہ نہ کوئی سہارا صرف اللہ ہی اللہ تھا وہ ہے میں لڑکیوں کے کپڑے پہنے بازار میں بیٹھا ہوا تھا ایک خواجہ سرابیت مانگتے ہوئے میرے پاس آیا نہیں بہن یہاں کیوں بیٹھی ہے میں اس کی طرف دیکھ کر خاموش رہا وہ کہنے لگا میرا نام شبنم ہے تم بھی ہماری برادری کی ہونا میں نے چپ ساد لی شبنم نے میرا ہاتھ پکڑا ہائے میں مار جاؤں تم کو تو بخار ہے چل آ میرے ساتھ اس نے مجھے سہارا دیا مجھے چلنے کے لیے کہا میں اسے کیا بتاتا میں دو دن سے بھوکا ہوں بھیک مانگنے کی حمد نہ تھی میرے کندے پہ جو بیگ تھا اس میں میری سکول کالیج یونیورسٹی کی ڈگرییاں تھی وہ دو دن سے بھوکا تھا اس نے کسی کو فون کیا نیم باجی ایک اپنی برادری کا ملا ہے اس کی صحت خراب ہے جلدیا مجھے کار میں بٹھا کر ایک گھر میں لے گئے گھر بہت خوبصورت تھا وہاں سب کے سب خواجہ سرا تھے سب میرے گرد جمع ہو گئے گرو بھی آیا ہائے ماں صدقے جائے کیا ہوا میرے لال کو جا نہیں پینو ڈاکٹر کو بلا کر لیا میں نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں میں پہنچ گیا تھا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا مجھے انجیکشن لگایا میں نے بتایا میں بھوکا ہوں دو دن سے بہت دنوں بعد مزے کا کھانا کھا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا سب میں بہت پیار تھا سب بہت خوش تھے گرو میرے پاس آ کر بیٹھی میری بچی کیا ہوا کہاں کی ہو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے اپنا نام بتایا میرا نام سمیر ہے گرو نے پیار سے پوچھا کس کی چیلہ ہے میں نہیں جانتا تھا چیلہ کیا ہوتا ہے میں چپ رہا گرو میرا سر دبانے لگی مجھے سب نے بہت پیار دیا میں حیران تھا یہ بھی انسان ہیں یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں یہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں میں کچھ دن وہاں رہا گرو نے کہا بیٹی جینے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہ لوگ بہت ظالم ہیں میں کہتی ہوں میری چیلہ ہو جا میں کیا کرتا کہاں چاہتا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے کانوں میں بالیاں ڈالی گئیں مجھے چیلہ کر لیا گیا میرے پیاروں پہ گنگرو باندے میں بے بسی میں بے حال ہو گیا میں نے بیگ سے ڈگری نکالی جس پر لکھا تھا مسٹر سمیر سوفٹ ویر انجینئر پیاروں کی جانب دیکھا گنگرو باندے ہوئے مجھے ڈانس سکھانے لگے مجھے شادی بیعہ پہ ساتھ لے جاتے میں بہت خوبصورت تھا مجھے ناچنے کا کہا جاتا لیکن میں تھک جاتا تھا میرے پاؤں میں درد ہوتا دوسرے سب خواجہ سراؤں میرا بہت خیال کرتے میرے پاؤں تک دھواتے تھے پھر آہستہ آہستہ میں اس دلدل میں ڈوبنے لگا میں ناچتا لوگ میرے اوپر پیسوں کی پرسات کرتے کبھی کبھی کسی شادی میں کوئی شراب پی کر ہم پے تشدد بھی کرتا پیٹ کی خاطر سب کچھ پرداشت کر جاتے رفتہ رفتہ میں مشہور ہونے لگا میرا خواجہ سراؤں کی ٹاپ لسٹ میں شمار ہونے لگا لاکھوں روپے ایک پروگرام کے کمانے لگا میں کیا بننا چاہتا تھا لوگوں نے مجھے کیا بنا ڈالا جس گاؤں سے مجھے بدنام کر کے نکالا گیا تھا اسی گاؤں میں چودری کے بیٹے کی شادی میں مجھے لاکھوں روپے پہ بلوایا گیا مجھے کسی سیلیبرٹی کی طرح رکھا گیا میرے ساتھ تصاویر بنوائی سب نے وقت کیسے بدلا تھا میں عزت کی زندگی جینا چاہتا تھا سب مجھے بدنام کرنے پہ تلیف تھے میں بدنام ہوا تو سب عزت دینے لگے میرے سکول کالج کے دو سب کہیں نہ کہیں سیٹل ہو چکے تھے میں مشہور خواجہ سرا بن گیا میں گنگرو پہنے گھنٹوں ناچتا رہتا لوگ مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے اور میرے ذہن میں میری پڑھائی چل رہی ہوتی تھی میں جو بھی تھا صاحب علم تھا سافٹ ویئر انجینئر تھا میں ایک قابل طالب علم تھا بس فرق یہ تھا معاشرے نے مجھے قبول نہ کیا وہ مجھے ناچتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے ڈانسر بنا ہی دیا ایک دن میں ایک موبائل کی شاپ پہ کھڑا تھا وہاں ایک شخص لیپ ٹاپ لیے پریشان تھا اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا میں نے اس شخص سے کہا کیا میں ایک بار ٹرائی کروں وہ میری طرف دیکھ کر بولا واہ مشہور خواجہ سرا میڈم پری کو کمپیوٹرز کا بھی علم ہے میں مسکرانے لگا جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا مجھے پرابلم میں سمجھ آ گئی بیس منٹ میں ٹھیک کر دیا وہ شخص حیران تھا وہ خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا وہ میری قابلیت پہ رشت کرنے لگا میں کار میں بیٹھا چلا گیا رات کو مجھے شادی پہ جانا تھا ناچنے کے لیے میں تیار ہوا علماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے رونے لگا ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا میں ایک عزت کی پاکستہ زندگی جینا چاہتا تھا لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا مجھے یاد ہے اس رات میں بہت بیمار تھا سات گھنٹے تک ناچتا رہا میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا بس میرا ناچنا لوگ انجوائے کر رہے تھے پروگرام سے گھر گیا تھک چکا تھا موبائل پہ ایک میل آیا ہوا تھا مجھے یقین نہ ہو رہا تھا دو سال پہلے میں نے مایکرو سافٹ کمپنی میں آن لائن انٹرویو دیا تھا انہیں نے مجھے جاب دینے کی آفر کی میں نے ان کی بات کی تو انہوں نے مجھے کینیڈا کا ویزا آفر کیا میں رونے لگا میں چیخ چیخ کا رونے لگا میرا خواب پورا ہوا تھا سب میرے پاس آگے کیا ہوا پری میں نے آنسو صاف کی سب کو بتایا مجھے جاب مل گئی ہے سب بہت خوش ہوئے میں نے بال کٹوائے پھر سے سمیر بنا سب خواجہ سرا رو رہے تھے مجھے لاکھوں دعاوں میں ودا کیا میں دو سال تک مایکرو سافٹ میں کام کرتا رہا پاکستان کے حساب سے میری تنخواہ گیارہ لاکھ تھی میں بہت خوش تھا میری قابلیت دیکھ کر پانچ سال میں مجھے مینجر ڈریکٹر بنا دیا گیا میں حیران تھا ان لوگوں نے کیوں مجھے خواجہ سرا کہہ کا ریجیکٹ نہیں کیا یہ لوگ کیوں میری اتنی عزت کرتے ہیں ان لوگوں نے مجھے بڑا گھر گاڑی نوکر سب کچھ دیا ہے یہ لوگ مجھے کیوں نہیں کہتے ناچنے کے لیے یہ لوگ کیوں مجھے معاشرے کی گندگی نہیں سمجھتے ہر کوئی کیوں مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے پھر میں اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنے لگا کتنی نفرت بری ہے ہمارے معاشرے میں کس قدر جہالت میں ڈوبا ہوا ہے ہمارا معاشرہ میرا معاشرہ ازادی کی بجائے غلامی کو ترجیح دیتا ہے میں چیک چیک کر کہتا رہا مجھے بس میں سوچتا ہوں میں ہجڑا نہیں ہوں میرے معاشرے کا ہر فرد ہجڑا ہے جن کے ضمیر مردہ ہیں جن کا شعور مٹی کی خاک ہے جو اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکتے ہیں نہ آواز اٹھا سکتے ہیں جو قوم بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ضمیر بیچ دے اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا خود سوچیں آج کا مینجر ڈریکٹر چیک چیک کر کہتا رہا مجھے آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنے دو میرے پیاروں پہ گنگرو باندھ کر مجھے کنجری بنا کر نچواتے رہے انگلش قوم اس لیے کامیاب ہے کہ ایک خواجہ سرا کو عزت دے کر اس کی قابلیت کو دیکھ کر مینجر ڈریکٹر بنا دیا اور میرے معاشرے نے ایک سافت ویئر انجینئر کو خواجہ سرا بنا دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جانوروں کی طرح خون بہانے والی قوم خدارہ خوش میں آ جائے میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں بس میں اپنے معاشرے کی تحجیحات بتا رہا ہوں خواجہ سرا بھی انسان ہے اسے اپنے معاشرے میں جگہ دیں اسے صرف ناچنے والا نہ سمجھیں سکول کالج گلی محلے میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو اس کی حمد بنیں نہ کہ اس پہ تنس کریں لنگڑے کو لنگڑا کہنا اندے کو اندہ کہنا خواجہ سرا کو ہجڑا کہنے کی بجائے ان کے اصل نام سے مخاطب کریں اللہ جسے چاہے ویسا بنا دے اگر آپ کو ہی اللہ کوئی موزی بیماری میں مبتلا کر دے تو آپ کا کیا زور ہے اس پہ یاد رکھیں بعض امیر قومیں اتحاس لکھتی ہیں کسی خواجہ سرا کو مینجر ڈریکٹر بنا کر چائے کی پیالی پہ ایمان بیچنے والی قومیں صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں ایک صاحب علم سمیر کو خواجہ سرا بنا کر آخر ہم کیوں اتنے بے رحم بن گئے ہیں آخر ہم کیوں فطروں میں ڈوب گئے ہیں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور رحم دلی کا حکم نہیں دیا اگر دیا ہے تو آپ خود کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں نفرتیں پھلا کر مسلمان تو محبت کا دریا ہے آپ کیا ہیں ذرا سوچئے